صاحبو زندگی چار دن کی کہانی ہے پھر اندیری رات ہے میں نے بھی قبر میں جانا ہے آپ نے بھی قبر میں جانا ہے جو لوگ پہلے دنیا پر موجود تھے انہیں بھی اتنا یقین تھا اپنی زندگی پر جتنا آج مجھے اور آپ کو یقین ہے آج کی تاریخ سے ایک سو سال آپ پیچھے کی تاریخ اٹھا لیں جو لوگ اس بسی کا جہاں وہ جھومر تھے اور جن کی بولیاں تھی اور جن کا نام اور جن کی شورت تھی آج ان کے قصے اور کہانیاں بھی باقی نہیں رہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر دیکھو قبرستانوں میں کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے جو چھٹکی بار مٹی اپنے کلف لگے کپڑوں پر نہیں پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں آج ان کے نام اور ان کے نشان بھی مٹ چکے ہیں میں اور آپ بھی آئے ہیں بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال کہانی ختم ہوگی اچھے عمال کیے ہوں گے تو قبر میں روشنی اور چراغہ ہوگا لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا لوگوں کا مال لوٹا ہوگا راتے گناہوں میں گزاری ہوں گی بند ہوتلوں کے اندر گناہوں کی قیامت توڑی ہوگی تو مت خیال کرو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جیسے ہی تین فٹ قبر کے نیچے جائیں گے ساری کہانیاں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی اس وقت کا پچتانہ کچھ کام نہیں آئے گا آج مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے خوبصورت زندگی گزاریں آج فیصلہ کریں اپنی زندگی کا اختیار آپ کے پاس اور میرے پاس ہے فیصلہ ہم نے کرنا ہے ایک تو خوبصورت زندگی ہے جس میں بظاہر ہر خواہش کی تکمیل ہے جس میں دوستوں کے یارانے ہیں نفس کی تکمیل ہے اور جہاں پر عیش و عشرت کا جہاں عباد ہوتا ہے جہاں ہر گناہ لذت زندگی بن کر نیا دن دکھاتا ہے ایک وہ زندگی ہے اور ایک وہ زندگی ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ کر مسجد کی راہوں کا مسافر بنایا جائے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال کر اپنے رسول کی رضا کے اوپر زندگی گزارنے کا مزاج پیدا کیا جائے یہ دونوں راستے مجھے اور آپ کو واضح بتا دیئے گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے